سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں بلیک کلانسمن کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک جاسوس کی جو شہر کے سب سے بڑے گیروہ میں گھوش جاتا ہے بگر اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے سب کے ہوش اڑی جاتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے ایک ٹی وی انٹرویو آتا ہے جس میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر کینبرو واکر کے کہنے لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنے پورے اتحاس کا سب سے غلط ڈیسیجن لیا ہے آج ان لوگوں نے ایک نئے نیم کو پارید کیا ہے جس کے دوران کالے اور گورے دونوں بچے ایک ساتھ پڑھیں گے اس سے ہمارے بچوں کا بھوشیہ برباد ہونے والا ہے سارے کالے بچے ہم گورو بچوں کے بھوشیہ کو برباد کر کے رکھ دیں گے انہیں بچپن سے ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ غلط کام کرے دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں کالے لوگ وہ سارے کرتے ہیں وہ ہنساکاری ہیں وہ بلاتکاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لالچی بھی ہیں انہیں اپنی برابری کا درجہ دینا اپنے دیش کو برباد کرنے کے برابر ہے اب زیادہ سمیہ نہیں بچا جب یہ سارے امریکہ پر قبضہ کر لیں گے اور ہمیں ان کا حلام بننا پڑے گا ابھی بھی وقت ہے تم سارے لوگ سملجا اور ان کالے لوگوں کا ویروت کرو یہ انٹرویو ختم ہو جاتا ہے اور وقت ایسے ہی بیٹھنے لگتا ہے تب ہمارے سامنے آتا ہے رون نام کا آدمی اور رون ایک پولیس والا بننا چاہتا ہے اور آج اس کا انٹرویو ہے یہ وہ وقت ہے جب کسی بھی کالے آدمی کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا اندر جانے کے بعد اس کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے اس سے عجیب و غریب سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا تم نشا کرتے ہیں وہ عجیب و غریب نشے کا نام لیتے ہیں رون کہتا ہے کہ نہیں میرے گھر والوں نے مجھے اچھی تعلیم دی ہے اور ایک اچھا انسان بنایا ہے میں ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہوں تب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تم ڈیوٹی پر ہوئے اور تمہیں کسی نے کالا کہہ کے بلایا تب تم کیا کروگے رون کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا میں چپ چپ شانت رہوں گا اس بات کو سننے کے بعد یہ لوگوں سے نوکری دے دیتے ہیں اور رون نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ دن بھر ڈیسک جوب ہی کر رہا ہے اسے فیلڈ میں یہ لوگ نہیں بھیجتے تب ایک دن وہ بات کرتا ہے چیف سے اور بتاتا ہے کہ میں یہاں پر ڈیسک جوب کرنے نہیں آیا تھا مجھے فیلڈ میں ورگ کرنا ہے مجھے باہر جانا ہے چیف کہتا ہے کہ تمہاری ابھی ابھی جوئنی ہوئی ہے تھوڑا سبت رکھو تمہیں فیلڈ میں ضرور بھیجا جائے گا مگر کہیں نہ کہیں رون کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ کالے ہونے کے کارن اسے فیلڈ جوب میں نہیں بھیجا جا رہا ورنہ لوگ اسے دیکھ کر کے بھڑک بھی سکتے ہیں رون ایسے ہی سمیں بیٹھانے لگتا ہے ایک دن صبح صبح اسے کال آتا ہے چیف کا چیف اسے ارجنٹ بلاتا ہے پولیس ٹیشن یہ آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ قوامی نام کا ایک آدمی ہے جو ہمیشہ ہی گورے لوگوں کے خلاف بھاشن دیتا ہے اس نے کالے لوگوں کی ایک یونین بنا کر کے رکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر جاؤ تم کالے ہو اس لئے تمہیں کوئی بھی نہیں رکے گا اس کے بھاشن کو سنو اور آ کر کے ہمیں بتاؤ کہ کہیں میں لوگوں کو بھرکا تو نہیں رہا رون مان جاتا ہے تب ہم ایک فلپ نام کے پولیس والے کو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے اور رون کے کپڑے کے اندر مائک لگا دیتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی بعد میں سن سکیں کہ قوامی نے وہاں پر کیا کہا ہے رون چلا آتا ہے اس بھاشن کے بیچ یہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے خوبصورت لڑکی سے جس کا نام ہے پیٹریس پیٹریس اس یونین کی پریسیڈنٹ ہے ان دونوں میں تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے پھر پیٹریس چلی جاتی ہے اسٹیج پہ اور سب کو کہتی ہے کہ وہ قوامی کا سواگت کرے قوامی جیسے ہی آتا ہے وہ ایک سٹرونگ بھاشنہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپٹ کریں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم کالے ہیں اور یہی ہماری پہچان ہم اپنی پہچان سے نہیں بھاگ سکتے جتنا یہ دیش گھورے لوگوں کا ہے اتنا ہی یہ دیش ہمارا ہے ہمیں کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں کالے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں سب ہم پر کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ناک بے ڈھنگا ہے ہمارے بال خراب ہیں لیکن ہمیں انہیں دکھانا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے کے خوبصورتی ہے اور یہ خوبصورتی انہیں تب نظر آئے گی جب ہمارے اندر ایکتا ہوگی ہمیں ایک ساتھ مل کر کے رہنا ہے تب ہی باقی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا ہیں ہمیں اپنا حق لینا ہے اور جو بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنی ہے لیکن ہمارے دشمن کوئی بھی معصوم لوگ نہیں ہیں ہمارے دشمن ہیں پولیس والے جو کالے لوگوں کو دیکھتے ہی انہیں پیٹنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم مزرم ہیں یا ہم کچھ غلط کام کرنے آئے ہیں اگر کہیں چوری ہوئی ہے تو ہم نے ہی چوری کی ہے بینہ مطلب ہمارے بھائیوں کو روز سڑکوں پہ پیٹا جا رہا ہے تو ہمارے دشمن پولیس والے ہیں اگر ہمیں مارنا ہوگا تو ہم پولیس والے کو ماریں گے نہ کہ کسی دوسرے معصوم لوگ کو وہ سارے لوگوں کو ایک ہی بات سمجھاتا ہے کہ ہمیں ایک جھوٹ ہو کر کے رہنا ہے تب ہی ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے اور ایک وقت کے بعد یہ بھاشن ختم ہو جاتا ہے سارے لوگ نعرے لگا رہے ہیں رون بھی یہاں پر نعرہ لگاتا ہے کہیں نہ کہیں اسے بھی یہ بھاشن اچھا لگا ہے بہت دیر تک لوگ ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں مگر تھوڑی دیر کے بعد جب یہ سارے لوگ باہر آتے ہیں تب رون جا کر کے ملتا ہے پیٹریس سے اور اسے ڈینر کے لیے پوچھتا ہے پھر وہ مان بھی جاتی ہے یہ دونوں ڈینر کرتے ہیں اور اچھا سمیہ ساتھ بھی تاتے ہیں صبح صبح رون پہنچ جاتا ہے پولیس ٹیشن تب چیف اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے بھاشنوں میں کیا سنا آخر وہ لوگ بول کے آ رہے تھے رون باتوں کو گھوماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ بس سادھارون باتیں کر رہے تھے وہ کسی کو بھی بھڑکا نہیں دے ان باتوں کو سننے کے بعد اب چیف کہتا ہے رون کو کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے جب رون جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک جاسوس بنانا چاہتا ہوں وہ بھی انڈرگور کوکلکس کلین نام کا ایک گروپ ہے جو کالے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اگر کوئی بھی کالا آدمی کچھ اچھا کرتا ہے تو وہ لوگ اسے مار دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ان کا اگلا قدم گیا ہے جب بھی وہ کسی کو مارنے والے ہوں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں رون تیار ہو جاتا ہے اور وہ ترند کال کرتا ہے ٹریپل کے کے گروپ میں اور بات کرتا ہے وہاں کے پریسیڈنٹ سے اس کا پریسیڈنٹ بس ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ آخر تم ہمارے گروہ میں کیوں شامل ہونا چاہتے رون کہتا ہے کیونکہ میں کالے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں یہ زمین ان کی ہے ہی نہیں وہ زبردستی ہمارے دیش کے اندر گھوسائے ہیں انہیں ان کی اوقات دکھانی پڑے اور بتانا پڑے گا کہ وہ غلط جگہ پہ ہیں وہ غلام ہی ٹھیک تھے اگر انہوں نے کبھی بھی مالک بننے کی کوشش کی تو اپنے جان سے ہاں دھو بیٹھیں گے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد پریسیڈنٹ خوش ہو جاتا ہے پریسیڈنٹ کا نام ہے وولٹر وہ رون کو کہتا ہے کہ میں تم سے جلدی ہی ملنا چاہتا ہوں وہ اسے ایک اڈریس بھی بتاتا ہے اسی بیچ وہ رون سے اس کا نام پوچھتا ہے تب وہ غلطی سے اپنا نام بتا دیتا ہے اس چیچ کو دیکھنے کے بعد فلیپ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا رون بھی اب چوکا ہوا ہے یہ لوگ جاتے ہیں چیف کے پاس رون چیف کو کہتا ہے کہ میں نے اس سے بات کی ہے وہ مجھے ملنے کے لیے بھولا رہا ہے لیکن میری جگہ پہ کسی وائٹ آفیسر کو بھیجنا پڑے گا میں نہیں جا سکتا میں بلیک ہمارے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا تب چیف یہ کام دیتا ہے فلیپ کو جس طریقے سے رون نے بات کی ہے اب فلیپ کو بھی ویسی ہی بات کرنی پڑے گی وولٹر سے گھنٹوں بیٹھ کر کے فلیپ یہاں پر پریکٹس کرتا ہے تاکہ وہ رون کی طرح بول سکے اور انت میں پہنچ جاتا ہے اس لوکیشن پر جہاں پر اسے بلائے گیا تھا وہاں جانے کے بعد فلیپ کے ملاقات ہوتی ہے وولٹر کے آدمی سے جس کا نام ہے فلیکس وہ اسے کار میں بیٹھاتا ہے اور لے کر کے جانے لگتا ہے ملوانے کے لیے وولٹر سے جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رون بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے فلیپ اس چیز کو شیشے میں دیکھ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ فلیکس بھی اسے جلدی ہی دیکھ لے گا تب وہ فلیکس سے کہتا ہے کہ ایک گھٹیا کالا آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے فلیکس ان باتوں کو سن کر کے ہستا ہے اور یہ لوگ نکل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فلیپ کے ملاقات ہوتی ہے وولٹر سے پہلے وہ تعریف کرتا ہے اس کی اور کہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے میں بہت ہی زیادہ پرباویت ہوا کتنے وقت کے بعد مجھے ایسا آدمی ملا ہے جو کالے لوگوں سے اتنا زیادہ نفرت کرتا ہے لیکن تم مجھ سے زیادہ نفرت نہیں کرتے ہو اتنا کہنے کے بعد وولٹر اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے کچھ کالے لوگ میرے گھر کے اندر گھوسا اور ان لوگوں نے میری پتنی کا بالاتکار کیا اس کے بعد اسے مار دیا تب سے وہ میرے سب سے بڑے دشمن بن گئے کوئی ایک کالا آدمی میرا دشمن نہیں ہے یہ سارے کے سارے واہیات اور گھٹیا لوگ ہیں پتہ نہیں سرکار کو کیا ہو گیا اور باقی لوگوں کو یہ لوگ آج کل ٹی وی پر بھی آنے لگے ہیں یہ ترہ ترہ کی چیزیں بیشتے ہیں پتہ نہیں ان چیزوں کو خرید کون رہا ہے اور دن پرتے دن سرکار نیم بناتے جا رہی ہے نیا نیم یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں نگر بھی نہیں بول سکتے ان باتوں کو سننے کے بعد فلیپ کہتا ہے کہ میں تو بینا نگر بولے رہی نہیں سکتا میں سب کو نگر کہہ کے یہ بولاتا ہوں تب سارے لوگ ہسنے لگتے ہیں اور ہی دیر کے بعد فلیپ ان سے کہتا ہے کہ آخر اس سنستہ میں تم لوگ کرتے کیا ہو تب سب لوگ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہم مورچہ نکالتے ہیں ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک ہیں لیکن ابھی ہماری پلاننگ لمبی چل رہی ہے ہم ان کو سچ میں چوٹ پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم کون ہیں ان ساری باتوں کو فلیپ بڑے ہی دھیان سے سن رہا ہے تب والٹر اسے کہتا ہے کہ تم انٹرویو میں پاس ہو چکے ہو جیدہ تر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اتنا کہتے ہی وہ اسے ایک فارم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھر کر کے میرے پاس لیانا تھوڑے سمیہ کے بعد تمہیں سنستہ کا کارڈ مل جائے گا پھر تم ازاد ہو ہماری ساری چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فلیپ چلا آتا ہے واپس اور اس کی ملاقات ہوتی ہے رون سے رون کو فارم دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب میمبر بن چکے ہو سنستہ کا چیز پوچھنا شروع کرتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا فلیپ بتاتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں وہ سچ میں کالے لوگوں کو چوٹ پہنچائیں مگر ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ صرف بات کرنے والوں میں سے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا رون کو بھی یہی لگتا ہے رون کہیں نہ کہیں پیٹریس کو پسند کرنے لگا ہے وہ اسے دوبارہ آ کر کے ملتا ہے جب بھی ان دونوں کی بات ہوتی ہے پیٹریس بار بار پولیس والوں کو گالیاں دیتی ہے وہ انہیں سور کہہ کے بلاتی ہے جس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں پولیس والوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے انہیں سور کی جگہ پولیس والے کا ہو پیٹریس کہتی ہے کہ وہ سچ میں سور ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بڑی ہی پیرہمی سے پلٹتے ہیں تب اسے رون سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ کالے لوگ برے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ سارے کالے لوگ برے نہیں ہیں ویسے ہی کچھ پولیس والے برے ہیں مگر سارے پولیس والے برے نہیں ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد پیٹریس کہتی ہے کہ تم پولیس والے ہو کیا رون کہتا ہے کہ نہیں میں ایک کالا آدمی ہوں جو کالے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد وہ ہسنے لگتی ہے تب ہی والٹر کال کرتا ہے رون اور اسے کہتا ہے کہ فیلکس کے گھر پہ آ جاؤ ہم وہاں پر ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور رون مان جاتا ہے وہ ترند فیلکس کو کہتا ہے کہ تمہیں جانا پڑے گا فیلکس کے گھر پہ وہ پہنچ جاتا ہے اس کے گھر پہ وہاں جاتے ہیں یہ لوگ اپنی بندوں کے دکھانا شروع کر دیتے ہیں باتوں یہ باتوں میں فیلکس فیلکس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں تب ہولٹر کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ جلدی یہ میمبر بن جائے گا ہماری سنس تھا فیلکس کہتا ہے کہ نہیں نیم یہی کہتا ہے ہمیں کیا پتا ہے کہ کون خوش پیٹھیا ہے وہ لے کر کے اسے چلا جاتا ہے بیسمنٹ میں اس کا ٹیسٹ لینے کے لئے اب فیلکس کی حالت خراب ہو رہی ہے لیکن اندر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے باہر ان ساری باتوں کو رون سن رہا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیلکس کو بچانا پڑے گا وہ ایک پتھر لے کر کے بھاگتا ہے گھر کی طرف اور کانچ توڑتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ سارے لوگ باہر آتے ہیں اور ان کی نظر پڑتی ہے ایک کالے آدمی پہ یہ اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں فیلکس بندوق نکالتا ہے اور گولی چلانے والا ہوتا ہے فیلکس کو پتا ہے کہ کہیں وہ رون کو مار نہ دے تو وہ بندوق چھینتا ہے اور غلط جگہ پہ گولیاں چلانے لگتا ہے تاکہ رون بچ جائے اور رون بھاگ بھی جاتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ خوش ہیں وارٹر فیلکس کو کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اس کا ٹیشٹ لینا چاہتے ہو اس نے ہمارے لیے گولی چلائی ہے تب فیلکس مان جاتا ہے جیسے ہی فیلپ واپس آتا ہے کہتا ہے کہ اب اس کارڈ ملنے کی دیری ہے اس کے بعد تم خود ان کے گروہ میں جا پاؤ وہ کروش جلانے کے لیے جاتے ہیں اور جب بھی جاتے ہیں وہ ماسک پہن کے جاتے ہیں کوئی کسی کی بھی شکل کو نہیں دیکھ پاتا تو تیار رہو اب انہیں کیسے بھی کارڈ چاہیے کارڈ پانے کے لیے رون اپنا دماغ لگاتا ہے اور کال کر دیتا ہے وولٹر کے سینئر کو جس کا نام ہے ڈیویڈ اور اسے ترہ ترہ کی باتیں سناتا ہے کالی لوگوں کے بارے میں ڈیویڈ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جلدی ہی وہ کارڈ بھیجبا دے گا دوسری طرف فیلکس کو کہیں نہ کہیں شک ہو چکا ہے اور یہ لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں فیلپ کے آنے کا جیسے ہی وہ پہنچتا ہے فیلکس کہتا ہے کہ تم نے اب تک ہم سے چھوٹ بولا ہے تم رون نہیں ہو میں رون کے گھر پہ گیا تھا وہ ایک کالا آدمی ہے فیلپ کہتا ہے کہ میں کالا کیسے ہو سکتا ہوں تم کسی اور کے گھر پہ گئے ہوگے میرا گھر دوسری جگہ پہ ہے اگر سچ میں میرے نام سے کوئی کالا آدمی رہ رہا ہے تو سب سے پہلے میں اسے ہی گولی ماروں گا ان باتوں کو سننے کے بعد یہ سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ فیلپ صحیح بول رہا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد انہیں کارڈ بھی مل جاتا ہے اور رون کو جیسے ہی کارڈ ملتا ہے وہ اسے لے کر کے جاتا ہے فیلپ کے پاس مگر فیلپ کہتا ہے کہ اس کارڈ کو تم اپنے پاس ہی رکھو مجھے نہیں رکھنا تب رون سیدھا کال گھوماتا ہے ڈیویڈ کے پاس اور اس کا شکریادہ کرتا ہے پھر ایک کہانی سناتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب ایک بچے کے ساتھ کھیلتا تھا وہ کالا بچہ تھا میرے پتا نے مجھے بہت منع کیا کہ میں اس کے ساتھ نہ کھیل مگر میں نے اپنے پتا کی نہیں سکتا اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پتا ایک سچے امریکن تھے مجھے اس کالے آدمی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا وہ کبھی بھی ہمارا سگا نہیں ہوا ان باتوں کو سننے کے بعد ڈیویڈ اور خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمارے ملنے کا سمیہ ہو چکا ہے ہم جلدی ہی ملیں گے تھوڑے سمیہ کے بعد اب وولٹر کال کرتا ہے رون کو اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سنستہ کا پریسیڈنٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ تم بہت سمجھدار ہو سارے لوگ یہی جاتے ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد رون کہتا ہے کہ میرے پتا آج کل بہت بیمار رہتے ہیں میں سنستہ کو اتنا سمیہ نہیں دے پاؤں گا وولٹر کہتا ہے کہ تمہیں جلدباجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا اور سمیہ لے لو اور سوچ کر کے بتاؤ اب رون پریشان ہے اگلے دن وہ پہنچتا ہے پیٹریس کے پاس اسے آگاہ کرنے کے لئے کیونکہ وہ ایک آندولن میں جانے والی ہے جہاں پر حملہ ہونے والا ہے وہ جیسے ہی پیٹریس کو منع کرتا ہے پیٹریس کہتی ہے کہ کہیں تم پولیس والے تو نہیں ہو رون سمجھ چکا ہے کہ اب اسے سچائی بتانی پڑے گی جیسے ہی پیٹریس سچائی کو جانتی ہے کہتی ہے کہ میں اب تم پر بھروسہ نہیں کر تم ہم لوگوں کے دشمن ہو میں اپنے دوستوں کے لئے آندولن میں جاؤں گی وہ نکل پڑتی ہے آندولن کے مگر وہاں پر جو حملہ ہونے والا ہوتا ہے وہ کینسیل ہو جاتا ہے جسے سننے کے بعد رون کے جان میں جان آتی ہے تھوڑے سمیہ کے بعد چیف بلاتا ہے رون کو اور کہتا ہے کہ ڈیویڈ آنے والا اس شہر میں اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس پر کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو اس کے پروٹیکشن کی ذمہ داری تمہاری ہے رون کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں نے اور ڈیویڈ نے بہت بار بات کیا ہے فون پہ اگر اس نے میری آواز کو سنا تب دکت ہو سکتی ہے چیف کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم آواز بدلنے میں ماہر آواز بدلو اور کام پہ لگ جاؤ ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا آفیسر کھالی نہیں ہے دوسری طرف ہم فیلکس کو دیکھتے ہیں جو اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ وہ پیٹریس کے گھر کو اڑا دے اور وہ مان بھی جاتی ہے دوسری طرف اگلے دن رون پہنچ جاتا ہے ڈیویڈ کے پاس اسے دیکھ کر کے سارے لوگ چوک جاتے ہیں کہ ایک کالا آدمی انہیں پروٹیکٹ کرے گا مگر گورنمنٹ نے بھیجا ہے رون کو تو وہ منع بھی نہیں کرتے تب ہی رون دیکھتا ہے کہ فیلپ بھی یہاں پر آگیا رون بن کر کے فیلپ کو دیکھنے کے بعد اب بہت ہی زیادہ خوش ہے ڈیو کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ اس نے اسی سے فون پہ بات کیا تھا یہ لوگ ایک کالے آدمی کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے اس لئے رون کو باہر بھیج دیتے ہیں دروازے پہ پہرہ دینے کے لیے تب ہی رون دیکھتا ہے کہ بگل میں کالے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کا ایک بھاشن چل رہا ہے جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے جیروم نام کے آدمی پہ وہ اپنے دوست کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جب وہ سترہ سال کا تھا تب اس کے ساتھ اس کا دوست رہتا تھا پر اس میں ایک گوری لڑکی رہتی تھی اس کا کسی نے بلاتکار کر دیا سب کو لگا کہ اس کے دوست نے بلاتکار کیا ہے کیونکہ وہ کالا ہے تب اسے جج کے سامنے پیش کیا گیا جج نے سارے دلیلوں کو سنا بھی نہیں اور اسے دوشی قرار دیا اور باہر بھیج دیا باہر آنے کے بعد بھیڑ اتنی جادہ تھی کہ پولیس والے بھیڑ کو روک نہیں پائے تب وہ سارے لوگ میرے دوست کو گھسیٹ کے لے گئے سب سے پہلے اس کے گلے میں چین لگائی اور گھسیٹنے لگے پھر ایکے کر کے اس کے شریر کے انگوں کو کٹنے لگے سب سے پہلے اس کے لنگ کو کٹا وہ چلاتا رہا مگر لوگ اسے ایسے ہی گھسیٹتے رہے تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے آگ جلائی اور اسے آگ میں ڈال دیا مگر پورے طریقے سے مرنے نہیں دیا پھر باہر کھیجا اور پھر آگ میں ڈالا یہ سلسلہ تب تک چلا جب تک وہ پورے طریقے سے مر نہیں گیا مرنے کے بعد فوٹوگرافرز نے اس کی تصویریں کھیجی اور پوری دنیا میں بیچا اس کے ساتھ ساتھ اس کی استھیوں کو بھی بیچا گیا ان باتوں کو سننے کے بعد سارے لوگ بھاؤک ہونے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈیویڈ کو جس نے سب کو یونیفارم دیا ہے کیونکہ آج وہ اپنے گیروں میں شامل کر رہے ہیں یہ نیفارم دینے کے بعد سارے لوگ ایک ساتھ پر آردھنا کرتے ہیں اور سب کی پتنیاں خوش ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایک ساتھ فلم دیکھتے ہیں اس فلم میں گورے لوگ کالے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں سب اس چیز کو دیکھنے کے بعد چلاتے ہیں فلم بھی چلاتا ہے اسی بیچے ایک آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے فلم پہ تب وہ فلکس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی ایک پولیس والا ہے اس کا نام فلپ ہے فلکس کہتا ہے کہ اس کا نام رون ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں رون نام کا ایک کالا آدمی ہے وہ بھی پولیس والا ہے اور فلکس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے تب ہی ہاں پر رون آتا ہے اور فلپ کو کہتا ہے کہ وہ ڈیویڈ کے ساتھ اس کی تصویر کھیجے تصویر کھیچواتے سمعے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ڈیویڈ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے کندے پہ ہاتھ رکھنے رون کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بار اور ایسے بات کی تب میں تمہیں گرفتار کر لوں گا کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے دوسری طرف فیلکس کی پتنی بھی جا رہی ہے پیٹریس کے گھر کو اڑانے کے لیے اس کا نام ہے کونی جب وہ نکلتی ہے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے رون کو وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کونی کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے وہ فیلکس کو کول کر کے بتاتی ہے کہ ایک پولیس والا میرا پیچھا کر رہا ہے فیلکس کہتا ہے کہ تم اپنے کام میں لگی رہو میں وہاں پر جلدی ہی آتا ہوں وہ پیٹریس کے گھر پہ پہنچتی ہے اور بوم لگانے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے پیٹریس کی گاڑی پہ تب وہ آپس آ کر کے اس کی گاڑی میں بوم لگا دیتی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے یہاں پر رون نے وہ آتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی دو پولیس والے چلے آتے ہیں اور آ کر کے بندوق تانتے ہیں رون پہ کیونکہ وہ کالا ہے تب ہی کونی کہتی ہے کہ یہ آدمی میرا بلاتکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا رون بار بار انہیں سمجھاتا ہے کہ میں ایک پولیس والا ہوں مگر یہ لوگ اس کا بھروسہ نہیں کرتے اور ہتھکڑی لگانے لگتے ہیں تب ہی ہاں پر فیلکس آتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے پیٹریس کی گاڑی کے پاس اسے نہیں پتا کہ پیٹریس کی گاڑی میں بوم ہے جیسے ہی وہ بٹن دباتا ہے پیٹریس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی گاڑی اڑ جاتی ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ فیلکس یہاں پر آ چکا ہے وہ دونوں پولیس والوں کو سچائی بتاتا ہے کہ رون ایک پولیس والا ہے تب وہ اسے چھوڑ کر کے کونی کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ سارے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں جیسے یہ لوگ پولیس ٹیشن واپس آتے ہیں سب رون کو بتائیاں دیتے ہیں کہ اس نے فیلکس کا خاتمہ کروا دیا اور ایک بڑے حملے کو ہونے سے بچایا بھی ہے تب ہی رون کال کرتا ہے ڈیویڈ کو اور اسے پوری سچائی بتاتا ہے کہ اب تک وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ ایک بلیک آدمی ہے تب ڈیویڈ کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ گسے سے کانپنے لگتا ہے اور یہ سارے لوگ ہنستے ہیں تھوڑے سمیہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں رون کو اس کے پاس پیٹریس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی بھی پولیس والے ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں اور ہمیشہ رہوں گا تب پیٹریس کہتی ہے کہ اگر تم پولیس والے بنے رہے تو ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے میں سوروں کے ساتھ نہیں رہے اسی بیچے ہاں کا دروازہ بجتا ہے یہ دونوں بندوق لے کر کے آتے ہیں باہر تب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریپل کے والے جلا رہے ہیں ایک گروس کو اور وہیں پر ایک نیا آدمی ہے جو پہلی بار ان کے سموہوں میں آیا ہے ہم اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فلیپ ہو تو اس کے دل میں بھی کالے لوگوں کے لیے نفرت بھر گئی اور اب اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو